اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی المو والحکنی بسالحین ربی شرلی صدری و یسرلی امری وحللوب دتملی سانی افکو کولی نووی جماعت میچ سیکنڈ جومیٹری میں نیا سواد زوربتو لیزلہ جسے انگریزی میں کورڈی لیٹرل کہتے ہیں زوربتو لیزلہ کسے کہتے ہیں آسان زبان میں چار زیلوں والی بند شکل جس میں ہر دو زیلوں کا ایک مشترک راس ہو اسے زوربتو لیزلہ کہتے ہیں ان شار ریاضی صورت کے اندر دیکھے گے تو ایسی چار زیلوں والی شکل جس میں چار زیلے یا چار قطع اس طرح ہو کہ اے بی اور کتا اے ڈی کا مشترک نکتہ اے زیلہ اے بی اور زیلہ بی سی یا کتا اے بی اور کتا بی سی کا مشترک نکتہ بی اور کتا بی سی اور کتا سی ڈی کا مشترک نکتہ سی اور کتا اے ڈی اور کتا سی ڈی کا مشترک نکتہ ڈی تو ایسی شکل کو زوربتو لیزلہ کہتے ہیں کسی بھی زوربتو لیزلہ میں کتنے زلے ہوتے ہیں کتنے کتات ہوتے ہیں کتنے کتے خط ہوتے ہیں زلہ کتے خط کتا اے کی بات ہے تو چار زلے ہوتے ہیں دیکھئے یہاں پر شکل بنائے ہوں میں اے بی سی ڈی اس میں ایک زلہ اے بی ہے ایک زلہ اے ڈی ہے ایک زلہ سی ڈی ہے اور ایک زلہ بی سی ہے تو کتنے زلے ہوتے ہیں چار زلے ہوتے ہیں اور کتنے زاویہ ہوتے ہیں تو زاویہ دیکھو یہ ایک زاویہ یہ دوسرا زاویہ B یا زاویہ A, B, C ایک زاویہ A یعنی زاویہ B, A, D یا زاویہ D, A, B زاویہ B, زاویہ C اور زاویہ D تو کتنے زاویہ ہوتے ہیں چار تو کتنے زیلے چار زیلے اور چار زاویہ ہوتے ہیں اور ایک بات میں بتا دوں اس کے اندر کہ دو وطر بھی ہوتے ہیں وطر کو وطر بھی کہتے ہیں وطر کو وطر pronunciation بھی کیا جا رہا ہے آج کل یہاں پر دو وطر ہوتے ہیں وہ بعد میں دیکھیں گے ہم لوگ پہلے یہاں پر جو سوال یہ ہے کہ زوربطل ازلہ ABCD میں نمبر ایک متواتر زلو کی جوڑیا متواتر زلے یعنی کے بعد ایک AB کے بعد کیا ہے BC یا AB کے پہلے کونسی ہے AD یہ زلہ تو ایسے متواتر زلوں کی جوڑیا تو چار جوڑیاں رہیں گی کتنی جوڑیاں رہیں گی چار جوڑیاں ایک کتا AB اور کتا AD دوسری جوڑی کتا AB اور کتا BC سمجھ بیانا آپ کے متواتر جوڑیاں تیسری جوڑی رہے گی کتا BC اور کتا CD چار متواتر جوڑیاں اور کتا CD اور کتا AD اس طریقے سے چار متواتر زلوں کی جوڑیاں ہیں متواتر زاویوں کی جوڑیاں یہ بھی چار رہے گی ایک تو زاویہ A اور زاویہ B ایک کی ہوگا زاویہ A اور زاویہ B ایک زاویہ A اور زاویہ D متواتر ایک رہے گا زاویہ B اور زاویہ C زاویہ B اور زاویہ C ایک رہے گا زاویہ C اور زاویہ D زاویہ C اور زاویہ D یا زاویہ D اور زاویہ C اس طریقے سے یہ چار متواتر زاویوں کی جوڑیاں دیکھیں ہم نے مقابل کے زلوں کی جوڑیاں تو مقابل کے زلوں کی جوڑیاں دو دو رہے گی ہم مقابل کیسے پہچھانیں گے کہ یہ زلے کے مقابل کا زلہ یہ ہے تو متواتر دیکھیں AB اور AD جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں ایک کے بعد ایک ہے کیا نہیں تو یہاں پر AB اور BC یہ ہے تو یہاں پر کونسا بچ گیا ہے پھر CD تو زلہ AB مقابل کا زلہ کیا ہو گیا CD اور نئی سمجھ میں آ رہا ہے تو فوراں کیا کرنا ہے ہمیں کہ ایک وطر کھچنا ہے اور وطر جو ہے اس سے اور آسانی ہو جائے گی ہمیں کہ کوئی بھی جو ہے جور بطل ازلہ اس کے مقابل کا زلہ کیسے ہم یہ کریں گے تو یہاں پر ہم اگر گوھر کرے گے یہ زور بطل ازلہ ABCD اس پر اگر گوھر کرے گے تو ایک وطر اگر ہم نے یہ کھیچ لیے یہ ایسا BD تو اے بی کے مقابل کا زلہ یہ اور بی سی کے مقابل کا زلہ اے ڈی سمجھ میں آ گئے ہیں اس طرح سے آسانی سے یہ سمجھ میں آتا ہے تو مقابل کے زلوں کی جوڑیا اے بی کے مقابل کا زلہ تو کتہ اے بی کا مقابل کا زلہ کونسا ہے کتہ سی ڈی اور کتہ اے ڈی کا یا کتہ بی سی کا مقابل کا زلہ کتہ بی سی یا کتہ اے ڈی اے کی بات ہے کتہ بی سی کا مقابل کا زلہ کتہ اے ڈی اس طریقے سے ہم اسی طریقے سے ہم مقابل کے زاویے بھی دیکھ سکتے ہیں دیکھو ایک وطر کھچنے سے زاویہ اے کا مقابل کا زاویہ کونسا ہو گیا ہے زاویہ سی تو مقابل کے زاویوں کی جوڑیا زاویہ اے کا مقابل کا زاویہ کیا ہو گیا زاویہ سی اور زاویہ بی یہ وطر کھیچے گی تو زاویہ بی کا مقابل کا زلہ زاویہ ڈی زاویہ بی اور زاویہ ڈی یہ مقابل کے زاویوں کی جڑیا ہے وطر کون کون سے ہے تو وطر ایک اگر اس طریقے سے کھیچے گے ہم یہ دیکھو ایک اے سی یہ زلہ کھیچے گے دو نکات تو یہ ایک وطر ہو گیا یا وطر تو وطر اے سی اور وطر بی ڈی وطر یہاں پر وطر اے سی اور وطر بی ڈی اس طریقے سے ہم نے دیکھے زور بطل زلہ زور بطل زلہ کے چار زلے ہوتے ہیں چار زاویہ ہوتے ہیں متواتر زلوں کی جوڑیاں بھی دیکھے ہم نے مقابل کے زلوں کی جوڑیاں بھی دیکھے مقابل کے زاویہوں کی جوڑیاں بھی دیکھے اور وطر بھی دیکھ لیے وطر تو یہاں پر ہم نے یہ دیکھے اب دیکھیں گے زور بطل زلہ کے قسمیں زور بطل زلہ کے قسمیں ہم نے دیکھے پچھلے سال لیکن دوبارہ اس کا اعادہ کر لے گے ہم ان کی خصوصیات پر گوھر کرے گے کہ زور بطل زلہ کی قسموں پہلی قسم ہے متوازی الازلہ پہلی قسم کیا ہے متوازی الازلہ ابھی صرف انٹرڈکشن دے رہے ہیں ہم لوگ اس کا کیا یہ متوازی الازلہ دوسرا ہے مستطیل دوسرا ہے مستطیل دیکھیں مستطیل متوازی الازلہ اور مستطیل میں فرق جانیاں تیسرا ہے مویل یا پہلے ہم مربع لیں گے کیا لیں گے مربع یہ دیکھو چوتھی جو قسم ہے مربع دیکھو اب تینوں کے اندر فرق دیکھو متوازی الازلہ مستطیل مربع اس کے بعد دیکھیں گے مویل مویل دیکھئے مویل اب دیکھئے یہاں پر متوازی الازلہ مستطیل مربع اور مویل فرق نظر آئے گا آپ کو ہر شکل میں ہر قسموں میں فرق نظر آئے گا کچھ نہ کچھ اس کے بعد زوزنکہ یہ دیکھئے یہ زوزنکہ یہ ہے زوزنکہ اس کے بعد ہم دیکھیں گے دیکھو ہر ایک میں فرق ہے پتن کیا دیکھیں گے ہم پتن یہ پتن اب زور بطل ازلہ کی پہلی قسم جو ہے متوازی الازلہ اسے انگریزی میں پیرلیل گرام کہتے ہیں مستطیل کو ہم ریکٹینگل کہتے ہیں مربع کو سکوئر کہتے ہیں انگریزی میں اسی طریقے سے ہم زوزنکہ مویل کو روحنبس کہتے ہیں انگریزی میں مویل کو کیا کہتے ہیں روحنبس زوزنکہ کو ہم ہم ٹرپیزیم کہتے ہیں زوزنکہ ٹرپیزیم اور پتن کو کائٹ کہتے ہیں یہ ہو گیا ایک شارٹ کے اندر انٹرڈکشن لیکن اب ہر قسم کی ہم جو ہے آگے جیسے متوازی الازلہ ہے مستطیل مویل مربع ہے زوزنکہ پتن ان قسموں کی ان موڈلز کے ذریعے ان کی خصوصیات ان کی تاریف اور خصوصیات پر گوھر کریں گے نیکس پریڈ میں انشاءاللہ